ایپ ایکس باڈی آف لیٹ بائی شریعت عبسن سیوان جی فارمر این پی فارمر منسٹر سرین درجے صاحب علیہ کی پوری ٹیم آج کرگل ڈیموکریٹک ایلائنز کے ایگزیکیٹو باڈی سے ملنے اور جو رسن لداخ میں جو ایشیوز ہیں ان پر ڈیلیبریشنز کرنے کے لیے اپنے بیوز رکھنے کے لیے کرگل تشریف لے آئے ہماری بہت ہی اچھی ایک کارڈل ایٹموسفیر میں میٹنگ ہوئی انہوں نے اپنی پوائنٹس رکھے ہم نے اپنے پوائنٹس رکھے بہت سارے ایشیوز پہ ہم اگری بھی کی بہت سارے ایشیوز پہ ڈیفرنس آف اپنینس رہے ہیں لیکن ان کنکلوجنز ہمارا نرس شل یہی ہوا کہ یہ میٹنگ جو آج ہوئی ہے ان فیچر کنٹینیو رہے ہیں لداخ کے لارجر انٹرس کے لیے لداخ کے لوگوں کے ایشیوز لداخ کے لوگوں کے ایسپاریشنز اور ڈیمانڈز کو اٹھانے کے لیے اس ٹائپ کی جو میٹنگز ہیں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے ہم اس کی بیلکم کرتے ہیں یہ فرسٹ اور لاسٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گی ہم نے اپنے ویوز رکھے سبستان صاحب اور ان کی ٹیم نے اپنے ویوز رکھے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ان سارے چیزوں پہ تقریباً تین گھنٹے سے زیادہ ڈیلیبریشنز ہوا اور ہم بہت ہی پر امید ہیں اور انشاءاللہ اگر اسی طریقے سے ہمارا دونوں ڈسٹرک کے بزرگوں کا لیڈرز کا جس میں پولٹیکل ریلیجیس سوشل سٹوڈنٹس سارے جتنے بھی سیگمنٹ سب سوسائیٹی سے مل کے جوائن لے افورڈ کرے تو ایٹینل لڈاہ کو ہم بہت ہی خوبصورت ایک ایرہ میں لے جا سکتے ہیں سوزن صاحب کون کون سے ایشیوز پہ متحق ہوئے اور کون کون سے ایشیوز ہیں جس کے اوپر آنے والے وقت میں ہوا چیتے ہیں دیکھیں یہ پہلی بار ہو رہا ہے لڈاہ کی اسٹری میں شاید مختلف پولٹیکل پارٹی ہے اور باقی ایوٹ اورگینیزیشن سے انہوں نے آپس میں مل کے لڈاہ کی فلاوہ بیبوت کے لیے اور لڈاہ کے آرے والے بھویشے کے لیے اور آرے والے جو ہمارے نسل ہیں ان کے لیے کس طرح کا لڈاہ میں سیفگارٹ اور یہ چاہیے سیکیورٹی چاہیے اپورچنٹی چاہیے اس کو لے کر تقریباً ہر مدہ اس سے ڈیلیٹر ہر مدہ پر ہم لوگوں نے چرچہ کیا اور بہت ہی سوہ کون واتبارن میں بہت ہی اچھے حالات محول میں یہ بات چیت ہوا اس میں ہم نے یہ تیب پایا کہ یہ پہلے میٹنگ تھی ہماری تو اس میں جیسا کہ ابھی ڈیبوکرٹیٹرک ایلائنس کے کوئی چیئرمن آزگر علی کربائی صاحب نے فرمایا کہ مختلف جو مدہ جو اس سے ڈیلیٹر تھے اس پہ ہمارے ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوا بہت سارے مدہ اس میں ہم نے اکمت ہوئے ہیں اور بہت سارے کچھ ڈیشیوز تھے جس پہ ہماری مختلف رائے ہیں لے اور کرگل کی تو تیہ یہ پایا کیا یہ جو میٹنگ کا سلسلہ ہے وہ یہ آخری نہیں ہوگا آئندہ بھی ہم اس طرح کا میٹنگ جو ہے انٹریکٹو میٹنگ ہمارے جاری رکھیں گے اور جو لداخ کی جو فلاوہ بھیبوت کے لیے جو بھی ایشیوز ہوں گے اس پر ہم ساتھ مل کر جو ہم اس پر ایکشن لینے کے سوچیں گے اور یہ تائے پایا کی جو ایشیوز جو لداخ کے مخالب جاتا ہے لداخ کی ہیتوں کے مخالب جاتا ہے اس پہ دونوں جو ہدتے کے جو جتنے بھی چاہے ڈیموکریٹر کے لیے ردان ہو چاہے ہمارے اپکس بوڑی کی میمبران ہو ہم سب مل کے اس کا ہم مخالفات کریں گے اور کوشش کریں گے لداخ کی جو فلاوہ بھیبوت کے لیے جو کچھ آنے ورے سمائے میں ہونا چاہیے اس کے لیے جوائٹلی ہم پرسو کرتے کی کوشش کریں گے سر کون سے اہم ایشیوز پر جس کو پر متعیت ہوا کیا سکشلونکو لے کے یا سکشلونکو لے کے ان دوں میں سے کسی جس پر متعیت ہوا ابھی اس میٹنگ میں نہیں جانسا کہ ہم نے بتا ہے ہر ایک مدے پر ڈسکرشن ہوا ہے اس میں تھا کوئی ایسی مختلفات بھی نہیں تھا اقتلافات بھی نہیں تھا جس پہ ہم آگے بیٹھ کے بات کرتے سن جانا سکے تو ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے سمایے میں اس میٹنگ میں سب کچھ سائے ہونا ایک ہی میٹنگ میں ممکن نہیں ہے تو آنے والے سمایے میں ہم مل کے ان پر چرچہ کرتے رہیں گے اور جدہ ہو سکے ہم ایک جھوٹ ہو کے ہم اس کا مقابل رکھنے کی کوشش کریں اصل آنے والے وقت میں ایم ایش اے سے بھی ملاقات کرنا ہے اور ایپ ایکس بوڈی کو بلاوا بیا ہے اس وقت کیا کارگل ڈیموکرٹک الائنس اور ایپ ایکس بوڈی ساتھ میں جا کے ملاقات کریں گے یا آنے والے وقت میں ڈیلیبریشنز کرنے کے بعد جو ہے الگ الگ اپنے پوائنٹ ویو لے کے جائے جسے شک شیدول کے لے کے ایک میٹنگ پہلے سے ہو چکی ہے جس میں لے کے جو ایپ ایکس بوڈی کے میمبران ہے ہوم مینیسٹر کے ساتھ ہماری چرچہ ہوئی اور وہاں پر پریس کونفرنس بھی ہوا تھا تو اس میں یہ تاپ آیا تھا کہ آرے والے جی میٹنگ ہوگی اس میں ہم کرگل سے بھی چرچہ کر کے کوشش کریں گے لے کرگل کا ایک جوائنٹ ڈیلیگیشن وہاں پر آئے لیکن چونکہ ابھی ہوم مینیسٹر کی طرح سے کوئی انویٹیشن نہیں آیا ہے تو انویٹیشن کا انتظار ہے اور یہ تائے ہوا ہے کہ کرگل کو بھی جب بھی انویٹیشن آئیں گے اسے اغور کریں گے اور ضرور کرگل کی مفاد کو لے کے لگاک کی مفاد کو لے کے کرگل سے بھی ڈیلیگیشن جائے گے ہوم مینیسٹری کے طرف سے کرگل کے ڈیلیگیشن کو اگر انویٹیشن آتا ہے تو وہ گور کریں گے لیکن جہاں تک لے کا تعلق ہے ہوم مینیسٹری کے سامنے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں جلدی انویٹیشن ہوم مینیسٹری کے طرح سے آئے گے سر کون کون سے اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر متعید ہوا ہے ہم بتا سکتے ہیں کافی ایشوز ہیں جو کنسون لڈاک کیا ہے لڈاک کی سیف گارڈ کے لئے لڈاک کے کمینگ فیچرز کے سیف گارڈ کے لئے ان سارے پہ تھرڈ پہ ڈیلیبریشنس ہوا ہے میکسیمم پوائنٹس پہ اگری ہوئے ہیں کچھ پوائنٹس ہیں اس لیے ہم ان فیچر اس میٹنگز کو کنٹینیو کر رہے ہیں تاکہ جب بھی لڈاک کے سیف گارڈ کے لئے لڈاک کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لئے کوئی بھی ایسا ایشو آتا ہے لا آتی ہے جو انٹی لڈاک ہو تو جوائنٹلی لہ کے اپیکس باڈی اور کرگل کی کے ڈیے مل کے جوائنٹ ریزرز کرے گی اس کی مخالفت کرے گی آئندہ ان فیچر جب بھی لڈاک کے کنسن کو ایشوز ہوگا ہم جوائنٹلی اس پہ یہ کر لیں گے اور یہ دسکشنز ہوتی رہے گی اس میں سکھ شیڈول پہ بھی بات ہوئی اس میں سکھ شیڈول پہ بھی بات ہوا سٹیٹ ہوت پہ بھی بات ہوا سکھ شیڈول سٹیٹ ہوت کے بغیر بھی بہت سارے ایشوز پہ بات ہوئے آنے والے وقت میں بھی بات چیز جاری رہیں انشاءاللہ اور اس سے بھی بہتر وقت میں جاری رہ گی بہت شکریہ